بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے پیارے دوستو کالا ہم نے آرٹس میڈیا کو پڑھا تھا اور مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ ساتھ پراپٹی ویرنج کی بتائی تھی یہ پری سیٹھ یہ برشی یہ سپریر یہ کیلیگرافی اور یہ ایکسپریشن ان کو میں نے آپ کو یہ پراپٹی بہت تفصیل کے ساتھ بتایا تھا آج ہم پڑھیں گے یہ لائف سکیچ جس کی شارٹکٹ ایس ہے اور سمارٹ ڈرائن جس کی شیفٹ پلاچ ایس ہے شارٹکٹ سب سے پہلے لائف سکیچ کو پڑھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکار پر ضرور کلک کریں چلیں شروع کرتے ہیں یہ جی لائف سکیچ اس پر کلک کر دیتے ہیں آپ جیسے کوئی کاغذ پر کوئی سکیچ بناتے ہیں تو آپ پین یا پینسل کے ساتھ کوئی سکیچ بناتے ہیں یہی جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ پینسل یا آپ اس کی مدد سے آپ اس کے اوپر سکیچ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کیسے بنتا ہے یہ دیکھے جیسے میں کوئی لائن بناتا ہوں آپ جو بھی کسی چیسی اس کا بھی سکیچ بنا رہے ہیں آپ اس طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ بیسیکلی یہ جو ٹول ہے نا جی یہ ڈرائنگ میں استعمال ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس کوئی ٹیبلیٹ ہے آپ اس کے ساتھ اوپر پینک کے ساتھ اس کو اپنا سکیچ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کا ماوس میں آت بہت اچھ ہے تو آپ ویلنگوڈ اس کے اوپر بھی آپ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں میں کوئی شیئے بنانے بھی کوشش کرتا ہوں جیسے میرا بہت گندہ ہاتھ ہے اس کے اوپر جیسے کوئی شیئے بنانے بھی یہ دیکھیں جیسے آپ یہ دیکھیں جی آپ کا جتنا بھی آت اچھا ہوگا آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مارے گا آپ اس کے اندر کلب وغیرہ بھی فلکار سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو اس کی پرامٹی بتاتا ہوں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹائمر جہاں سے آپ ٹائمنگ سیٹ کر سکتے ہیں اس کی اس وقت 3.4 سیکنڈ ہے یہ 5 سیکنڈ تک جاتی ہے میں اس کو ڈریٹ کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں کوئی فلاور بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میرا بہت گھنڈا ہاتھ ہے اب مجھے اس کے اندر لائنیں بنانی ہیں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ اس ساتھ ٹائچ ہوتی جائیں گی یہ ٹائمر کے ہے اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ زیادہ ہے آپ اس کے اندر زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے جیسے میں کوئی لائن یا کوئی کرو بناتا ہوں تو اس کے ساتھ جو نیلے رنگ کی لائن نظر آ رہی ہے نا یہ آپ بھور کیجئے گا یہ وہ کتنی دیتا کرے آپ اس کو زیادہ کام اپنے کام کے اطابق بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کام کریں گے تو یہ جلدی آپ کو ڈلائن دے دے گا اگر آپ زیادہ کام کرنا چاہتے جیسے کوئی بڑا سکیچ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو زیادہ 5 سیکنڈ تک رات سکتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں ایک لیل بناتا ہوں یہ مجھے اس کے اندر کام کرنا ہی ہے مجھے اس کے ساتھ ایک اور بنانا ہے یہ دیکھیں جیسے میں کام کرنا ہی دیکھیں مجھے ایک اور بنانا ہے دیکھیں ابی تاپ اس نے اوڈلائن نہیں دیا اسے مجھے ایک طرح بنانا ہے آپ دیکھیں جیسے ہی 3.4 سیکنڈ ہوئے اس نے کر دیا اب میں کروں گا تو یہ لیلہ کا شیئر بنا رہا ہوں سمجھا رہی ہوگی آپ کو یہاں سے آپ اس کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اگر میں اس کا ٹائم ختم کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ جیسے میں کوئی شیئر بنا رہا ہوں جیسے کام کروں گا اس نے اوڈلائن پر ریکلئر کر دیا اسے یہ آپ کے اوپر ہے جتنا آپ سکیچ اچھا اچھا سکیچ بنیں گے اور یہاں سے آپ اس کی ٹائم سیٹ کریں گے کہ آپ کتنا ٹائم رکھنا چاہتے ہیں کتنی ڈویشن کرنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو دیکھاس ہی ہے جو نیلی لائن نظر آرہی ہے نا آپ کو یہ واپس اوپر لے کے جا رہا ہوں یہ یہ ہے جس کا ٹائم ہے اب یہ زیرو پہ ہے اگر میں اس کو فائف پہ کر دیتا ہوں تو آپ گوھر کیجئے گا جیسے میں اس کو چھوڑتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کتنی تیڑی بنائی ہے یہ اس کو سموت بھی کر دے گا ساتھ سمجھا رہی ہو گیا آپ کو میں اس کو ٹلٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھیں یہ میں نے لائن بنائی ہے یہ دیکھیں کتنی تیڑی میڑی ہے اب یہ فائف سیکنڈ کے بعد اسے ہوت لائن بنا دے گا سمجھا چکے ہوگی یہ ہے اس کا ٹائم بر آپ اپنے پر جیٹ کی حساب جیسے سیٹ کر لیجئے گا اس کے بعد ڈسٹینس فرام کرو چیسے میں کو یہ شیئر بناتا ہوں یہ جو کرو ہے نا اس کا یہ کرو کا دسٹینس کتنا ہوگا یہ دیکھیں اور یہ جس قدر ہوگا یہ اتنا سمود کارنے کا ساتھ یہ ہے جی کرو کی ڈسٹینس آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں یہ یہ آپ کو صرف ہو کچھ ہے ٹھیک ہے میکسیمال فورٹی تک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو آپشن ہے نا یہ کریٹ سنگل کرو یہ اس وقت ہائلائٹ نہیں ہے آپ دیکھیں جیسے میں یہ کرو بنا رہا ہوں میں یہ کرو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے سنگل کرو بناتا جا رہا ہے آپ اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں کیا نام ہے اس کا کریٹ سنگل کرو اگر میں اس کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں اب دیکھئے جیسے میں اس کو ایک لائن بناتا ہوں یہ دیکھیں وہ لائن کو جوڑتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا کام جی اگر آپ سنگل کوئی سکیچ میں لائن چاہتے ہیں تو آپ اس کو آف کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے میں کچھ سکیچ بنا رہا ہوں یا کٹھا ہوتا جائے تو اس کے لئے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے اندر آپ کوئی کلر وغیرہ بھی فل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ وہ ہی کر سموتھین جیسے آپ کو کار بناتے ہیں آپ اس کے اندر جتنی سموتھین چاہتے ہیں جو فلٹی ہے آپ اس کو اندرڈ کر دیں کتنا اس نے سموتھ کر کے یہ دیکھ رہے ہیں ان یہ دیکھ یہ آپ اپنے فوجیٹ کے مطابق اس کو کار لیجئے گا یہ دیکھیں کچھ زیادہ تیری میری بنا رہا ہوں میں اس کا پریویو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیسے لائن ہی تھی آپ دیکھیں اس میں کیسا اس کو سموتھ کر لیجئے ہمیں جا چکی ہوگی آپ اپنے کام کے مطابق سیٹنگ کر لیجئے آپ کتنا سموتھ چاہتے ہیں ویسے ڈیفالٹ فیفٹی ہوتا ہے اور آپ کام بھی کار سکتے ہیں اور زیادہ بھی کار سکتے ہیں اس کے بعد یہ پریویو موڈ جیسے آپ دیکھیں یہ میں کوئی لائن بنا رہا ہوں یہ اوپر بھی دیکھیں جیسے یہ آپ کو جو دکھا رہی ہے یہ ہے پریویو موڈی اس وقت آ رہا ہے اگر میں اس کو آف کر دیکھا ہوں اب آپ دیکھئے گا میں اس کو دھوم کرتا ہوں اب وہ دیکھیں اس نے کوئی پریویو نہیں دکھایا سیدھا سیدھا وہ آپ کو آور لائن دے لیجئے ٹھیک ہے نظر آ رہا ہوں اس کو آپ آنی لکھا کریں چابی کو چیز بناتے ہیں ہمیں پتہ چلتا رہا تھا یہ دیکھیں سمجھا رہی ہوگی آپ کو اس کے بعد یہ جو آپ شہنا جیجی ہے یہ بانڈنگ باکس یہ میں آپ کو تقریبا ہار ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ کیا کام کرتے ہیں اگر میں صحاف کرتے ہیں تو یہ آگئی یہ آپ یہاں سیدھ کو جیسے رکھنا چاہئے اوپر نیچے لمبا چھوٹا جیسے کرنا چاہتے ہیں یہ آپ یہاں سیدھ کرتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے تو اس کو کام کرتے ہیں سمجھا چکی ہوگی آپ کو بات کرتے ہیں یہ سمارٹ ڈرائنگ ٹول یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویسے ڈرائنگ کے ٹول ہے یہ ڈرائنگ میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں میں آپ بتانا ضروری تک اس کی شارٹ کٹ شیفٹ پلاس ایسا ہے یہ اتنا سمارٹ ہے کہ آپ تقریبا نہیں ہے کہ ہارٹ شیفٹ کو سمجھ جاتا ہے لیکن کچھ شیفٹ کو یہ کچھ سمجھ جاتا ہے جیسے یہ دیکھیں میں ایک ڈرائنگل بنانے کی کوشی کر رہا ہوں اسے دیڑا میڑا بانگا ہے یہ خود باہت بھی پروفائٹ کر کے آپ کو دے دیں گا جیسے میں کوئی آور بنانے کی کوشی کرتا ہوں یہ ہارٹ کسی کو نہیں سلیک کرتا ہے جس جس کے کچھ چیزیں ہیں جن کو یہ ورک دیکھیں یہ میں اس وقت بنا رہا تھا اس نے کہاں کی دیا جیسے میں یہ بناتا ہوں ایک شیف چیزیں کچھ کچھ شیف کو یہ برکار ہے یہ خود باہت بھی سمجھ جاتا ہے کہ آپ کونسی شیف بنانا چاہ رہے ہیں جیسے میں کوئی ویسے کفال کونسی شیف بناتا ہوں اس کا یہ کام ہے خود باہتی کچھ چیزیں کو بہتر طریقے سے بنا دیتے ہیں سمجھا چکی ہو گیا آپ کو اس نہیں اب اس کی پرابٹی میں آپ کو بتا دوں یہ ہے شیف جہاں سے آپ اس کا لیول سیٹ کر سکتے ہیں جو جس میں آپ کو لو ایس سے لو اور میڈیم سے آگے ہائی اور ہائی ایس دیا ہوئے ہیں آپ اپنی مجھے کے ہائی ایس بھی رکھ لیں گے تو یہ بہتر طریقے سے اگر آپ کو ایک شیف بنا رہے ہیں تو یہ بہتر طریقے سے اس کو بنا کے آپ کو دے دے گا اور اس خود باہت سمجھ جائے گا کہ آپ کو ایک شیف بنا رہے ہیں جہاں سے آپ اس کا لیول سیٹ کر سکتے ہیں دفال میڈیم ہوتا ہے اور یہاں سے آپ اس کی سمارٹ سمووثنگ لیول دیکھنا چاہتے ہیں جیسے یہ اس وقت ہائی ایس پہ میں میڈیم پہ کرتا ہوں میں ہائی پہ کرتا ہوں اور ماؤس پہ بہت آنگگنہ ہے یہ دیکھیں آپ وہاں پہ وہ نہیں بنا رہا تھا ہم نے اس کو ہائی کیا تو اس نے لسپ بنا دیا ہے کوئی بھی شیپ آب اس کے اندر میڈیم لو ہائی ہائی ایس میڈیم ہوتا ہے آپ ہائی اور ہائی ایس کوئی بھی رہ سکتے ہیں یہ یعنی کہ آپ اگر آپ کی شیپ ٹھیک طریقے سے نہیں بانت رہی تو آپ اس کو ہائی ایس ہائی بھی کر سکتے ہیں اگر میڈیم پہ کام چال رہا ہے تو آپ میڈیم پہ بھی کام کر سکتے ہیں آگے یہ اس کی آور لائن ہے جہاں سے آپ اس کی آور لائن کام زیادہ کر سکتے ہیں جیسے میں 36 کار دیتا ہوں یہ دیکھیں اور اس کے آپ کلر وغیرہ جو چاہیں اس کے اندر کار بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے یہ اس نے ڈیوئی ایس لائن سٹائل یہاں سے آپ اس کیا لائن سٹائل سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ لائن اچھی نہیں لگ رہی آپ ڈاٹ فگرہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں روک کرتا ہوں آپ یہ ڈاٹ سکتے ہیں جادہ گیا پہ اس کے اندر یہاں سے آپ انہوں نے آپ کو بہت ساری گھنی بنائی دی ہوئی ہے اگر آپ کو ہی انکار سمال لائن کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈیش اور ایک چھوٹا سرکل بنا ہو رہا ہے یہاں سے مور پر بھی کلک کر کے آپ وہ بھی اپنی مردی کے مطابق بنا سکتے ہیں یہاں سے کوئی اتنا آپ کو جو اچھی لگے آپ اپنی مردی کے مطابق کر سکتے ہیں سمجھا چکی ہوگی آپ کو اس کی آج یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا اگر آپ کے پاس یہ ٹیبلٹ ہے تو آپ یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اور آپ ٹیبلٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے اس پین کے ساتھ آپ کتنی اچھی اچھی شیپ جیسے کوئی کارٹون سوڑا بناتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ جیسے سکیچ بناتے ہیں سکیچر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب ٹیبلٹ بے اس کا اچھمال کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بنتا ہے ماؤس اگر آپ کا اچھا ہے تو بہت بیسٹ ہے میر کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سائم دائی ہوگی ویڈیو چی لگے تو لائک اور شیئر اور سپرائیب لازمی کا شکریہ موسیقی موسیقی